انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے حصول برکت اور سواب کی نیا سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حاجت ہوتی ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں من پسند نوکری شادی کرد سے نجات دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے فوراں سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ نام رب کریم کا یا رحمانو ہے جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سور جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں وہ مشکلات ہٹ جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے چوبیس میں روز جمعیرات کو یا رحمانو پڑھتا ہے تو آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا قصوی کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں دل اور جسم ہلکہ پھلکہ ہو گیا ہے اور یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے اگر آپ لوگ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی صورت ہے اور یہ صورت قرآن پاک کے ابتدائی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ صورہ فاتحہ شریف بھی اس کو کہا جاتا ہے اللہ والو صورہ فاتحہ اللہ پاک کو یہ صورت اتنی عزیز ہے کہ اس صورت کا نعم البدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا نہ تو رات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں اللہ والو جب صورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار مار کر رہا تھا آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدین السراط والمستقیم سراط واللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملدولین آمین یہ صورہ فاتحہ گویا آج آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کو پورا کرا لیں گے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف اکیالیس بار یعنی 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والو جب بھی آپ لوگ 41 ٹائمز اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تڑپتے ہوئے سستتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجتوں کو پورا کرانا ہے اللہ والو آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے اور 41 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے آپ نے صرف 41 ٹائمز ہی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے اور آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنی حاجات کو تصور میں رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ عامال اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھو کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے جس حاجت کے لئے ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تمہارے نیارے ہو جائیں گے